اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے confidence اور overconfidence کے بارے میں تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں confidence ایک ایسی power ہے جس سب جتنی کامیابی حاصل کرنا چاہیے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے اندر confidence ہونا ضروری ہے یہ confidence آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ confidence آپ کو صرف رسپٹ سے ملے گی کیونکہ لوگوں کا کیا ہے؟ کچھ لوگ شاید آپ کو گریہ ہوئی نظر سے دیکھیں گے مگر آپ کو خود کو اس طرح تیار کرنا ہے خود کو ایسا بنا لینا ہے خود کو ایسے مقام تک پہنچا لینا ہے کہ لوگ آپ کی کامیابی کی سبی کو مثال دیں بے شک آپ کے لائف میں بہت ہی اتار چرہوں آتے رہیں گے بہت سی مشکلیں آپ کے سامنے درپیش ہوں گی مگر اس مشکلوں سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں یہ آپ کو زندگی میں نیگیٹیویٹی نہیں لانی ہے پتہ نہیں میں اپنے لائف میں کامیاب ہو پاؤں گا کی نہیں پتہ نہیں میری جو بننے کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں کیونکہ آپ کے کامیابی کا جو راستہ ہے وہ آپ کے کانفیڈنس سے ہو کر گزرتا ہے جب کوئی بچہ اپنے سکول میں جیتے جیتے اگزام پاس کر کے سینئر کرافٹس میں جاتا ہے اسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلے سے پروگریس کیسا ہوگا مگر اس کا کانفیڈنس اس کی محنت اسے اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کانفیڈنس کے لیے آپ کے اندر صرف رسپیکٹ اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ خود کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تب تک آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گی تب تک آپ کسی بھی کام کو کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کر پائیں گے اور جس دن آپ کے اندر کانفیڈنس آ گیا جس دن آپ نے آدھا کامیابی حاصل کر لیا اگر اسی کے جشٹ اپوزٹ ہے اوور کانفیڈنس جیسے کسی نے آپ کو کوئی کام دیا کہ آپ اس سے یہ کہنے کے بجائے کہ میں کام کرنے کی کوشش کروں گا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس کام کو کر ہی لوں گا یہ آپ کی اوور کانفیڈنس ہے جیسے آپ کو سائنٹسٹ بننا ہے اس کے لیے آپ کو پہلے سائنس کا نالج ہونا ضروری ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم بینہ سائنس پر سائنٹسٹ بن سکتے ہیں تو یہ آپ کی اوور کانفیڈنس ہے موسیقی موسیقی